راشومن 1950 کی ایک جاپانی فلم ہے یہ پکچر ایک دکیت کے مقدمے کے بارے میں ہے جس پہ ایک سیمورائی کے ہتیا کا آروف لگایا ہے مقدمے کے دوران دکیت سیمورائی اور سیمورائی کی بی بی تینوں بہت ہی الگ الگ بیورن دیتے ہیں ہمیں مقدمے کا فیصلہ کبھی نہیں پتا چلتا لیکن مقدمے کے بعد ایک لکٹھارا ایک ایسی ٹپنی دیتے ہیں جو اپلی کے تینوں کی کہانیوں سے بہت الگ ہے اور ان کو بہت ہی بوری طرح سے درشاتی ہیں بعد میں یہ پتا چلتا ہے کہ لکٹھارے کی ایسی ٹپنی دینے کا ایک الٹا مقصد تھا کیونکہ انہوں نے سیمورائی کی بیوی کا ایک انتی خنجر چورایا تھا لیکن ان کے سوارتی پریرنا کا یہ مطلب ہے کہ لکٹھارے کی بیورن کو سیریس نہیں کنسیڈر کیا جائے کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ یہ کیسے پتا چلے گا یہی بات ہیروشیما اور ناگا ساکی کی پرمانو بمباری پر بھی لاغو ہوتی ہے امریکی راشترپتی ہیری ٹرومن یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بم اس لیے گرایا تھا کیونکہ اس کا ایک ہی دکلپ یا آلٹرنیٹیو تھا اور وہ تھا جیپین کی مین لینڈ پر عملہ کرنا جس کے قارن لاکھوں امریکی سینک اور کروڑوں جیپنی سیویلینز مارے جاتے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایٹم بم کا مین ٹارگٹ ہتیار بنانے واری فیکٹریز تھیں اور سیویلین کیجولٹیز زیادہ سے زیادہ اووائیڈ کرنی کی کوشش کر رہے تھے جاپانی سمراد نے امریکیوں پر کائرتپورن، پورتپورن، رنمیتی، نانے کا آروپ لگایا اور اسے اپنے آتما سمرتپن کا کارن بتایا لیکن امریکہ کے سینئر ملٹری آفیسرز ویلیم لیہی اور وائٹ آئیزن ہاور کا یہ دعویٰ ہے کہ بم کا اپیوگ بلکل بھی ضروری نہیں تھا کیونکہ امریکن نیوی نے جاپان پر ایک ملٹری بلوکیڈ لگا دیا تھا اور جاپان کے نیوی پوری طرح سے ڈوب چکی تھی اور اس وجہ سے منچوریا میں بیٹھے ان کی تھلسینک یا آرمیز بنا سپلائز کے جلد سے جلد ہار جاتے ہیں کیا ٹرومین اور جاپان کے سمرات دونوں اپنی لگیسی بچانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں یا سینئر ملٹری آفیسرز یہ چاہتے ہیں کہ یودھ کی وجہ کا زیادہ سے زیادہ کریڈٹ ان کو چاہے ایٹم بوم کو نہیں ہیروشیما اور ناگرساکی کے لاکھوں ناگر کی مرتیو کا کون ذمہ دار ہے اور کیا یہ بمباری ضروری تھی نمشکار رینیسانس والے کے اس ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے آج ہم جانچ کریں گے کہ جاپان کے سہیوگی جارمیمی کے آتما سمرکپن کے بعد اور اس کے خود کے ہی سینہ کی پراجائے کے بعد ہیروشیما اور ناگرساکی پر آٹم بوم ٹو ڈالا گیا اس سے پہلے کہ ہم امریکی اور جاپانی پرشاسن کے کاریوں کی جاج کریں ہمیں سب سے پہلے سمبندر ایمپورٹنٹ لوگوں سے پریچت ہونا ہوگا ان کے دیشوں کے کیا لانگ ٹرم ابجیکٹیوز تھے اور انہوں نے یہ ابجیکٹیوز کہاں تک اچیب کیے امریکہ کے لیے ہمارے پاس امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیری ایس ٹرومن ہے جنہوں نے 12 اپریل 1945 کو اپنے پریڈیسیسر فرانکلن ڈی روزویل کے موت کے بعد پرسی لی انہوں نے جیمز برنس کو اپنا سیکریٹری آف سٹیٹ بنایا جو بھارت میں ویدیش منتری کے سمکش ہے ٹرومن پرشاسن کا ادیشہ تھا کہ USSR کو اسٹ ایشیا میں کم سے کم تیریٹری دیتے دیتے جیپین سے جل سے جل انکنڈیشنل سرینڈر لیا جائے ٹرومن اور برنس کا یہ ماننا ہے یالٹہ کانفرنس میں جس میں بریٹش، امریکن اور سوویٹ ڈیلیگیٹس تھے اس میں ان کے پریڈیسیسر نے رشنز کو کچھ زیادہ ہی کنسیشنز دے دیئے تھے بیٹھک میں سٹالین نے جیپین سوویٹ نون اگریشن پیکٹ کی 1946 میں سماپت ہونے سے پہلے منچوریا پر آکرمن کرانے کا وعدہ کیا تھا بدلے میں روزویلٹ نے انہیں نورٹیسٹ ایشیا میں ویبھن آشواسن دیئے آپ یہ سکرینشوٹ دیکھ سکتے ہیں یالٹہ کانفرنس کے کنسیشنز کے بارے میں ان کنسیشنز یا آشواسنوں میں کوریا میں کوئی کومیونس سرکار کا نامو نشان نہیں ہے جپین کے لیے ہمارے پاس ان کے ایمپرر یا سمرات ہیرو ہیتو اور ان کے منتری منڈل کے سادسیاں ہیں جن میں تھے پردان منتری کانتارو سوزویکی ویدیش منتری شگے نیری ٹوگو اور ان کے سب آرڈینٹ یا آتھی نسک ناو ٹاکس ساتو جو USSR میں جیپینی راجدود کی ذمہ داری نبا رہے تھے یہ لوگ موڈریٹس ہیں جن کا ادیش سرف مونارکی کو برا کر رکھتے ہوئے وولڈ وار ٹو ختم کرنا تھا ہارڈ لائنس میں کوریچی کا انامی تھے اور ان لوگوں کا ادیش تھا کہ ایک ایسا پیس ایگریمنٹ لائے جائے جس میں ایمپیریل جیپینیز آرمی برا کر رہے اور جیپینیز مین لینڈ میں کوئی فورین اوکیپیشن نہ ہو اور ان کے وار کریمنلز کا انہی کے آفیسروں دوارہ مقدمہ ہو ہم آپ کو امریکہ میں ایٹم بوم بنانے والے ویگیانیکوں سے بھی آپ کا پریشہ کراتے ہیں ان میں سے پرموک شخص تھے روبرٹ اوپنہائیمن اور لیو زیلرڈ لیو زیلرڈ اور آلبرٹ آئنسٹین نے جس میں انہوں نے جرمنی کے بوم بنانے کی سمبھاونا کے بارے میں جتاونی دی تھی اس سے پریرے تھوکے روزویلٹ نے مینہیٹن پروجیکٹ کو کمیشن کیا تھا جس کا اوبجیکٹیو تھا کہ وہ جرمنی سے پہلے ایک ایٹم بوم بنا دے یعنی وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ ایک نیوکلیئر آرم نازی جرمنی کے سامنے ایک ٹریڈیبل ڈیٹرینٹ رہے اس کا مقصد کوئی ایک فرسٹ یوز ویپن کبھی نہیں تھا اور اب جب ہم شامل بیبن لوگوں اور ان کے دیشیوں سے پریچت ہو گئے ہیں چلو دیکھتے ہیں کہ ان سب لوگوں نے اپنے لکشوں یا اوبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا تھا اور وہ کہاں تک سکسسفل رہے پہلا بھاگ ٹریمن پرشاسن کی کاریوں کی چارچ سوفیٹ یونین کو کم سے کم کنسیشنز کے اوبجیکٹیو کو دھیان میں رکھتے ہوئے ٹریمن یالٹا کانفرنس کے بعد ہونے والے پوٹسٹیم کانفرنس میں بھاگ لیتے ہیں 17 جولائی 1945 کے اس کانفرنس کے شروع ہونے کے ٹھیک ایک دن پہلے ڈاکٹر اوپنہائمر کی ٹیم نے ایک ایٹم بوم کا سکسسفل ٹیسٹ کر دیا تھا جس کا نام تھا ٹرینیٹی ٹیسٹ اس سمیں امریکن پریزیڈنٹ کے پاس اس ٹیسٹ کے پورے ڈیٹیلز نہیں تھے اور وہ سوویٹ یونین سے منچوریا پر آکرمن کروانے کی کوشش میں تھے اور وہ سکسسفل بھی ہوئے یہی بات انہوں نے اپنی بیوی کو ایک چھٹی میں لکھی تھی لیکن بعد میں اس بوم کے ہونے والے پورے ڈسٹرکٹیو ڈیٹیلز سننے کے بعد ٹریمن سوویٹ انویشن کو ضرور نہیں سمجھتے ہیں یہی بات وہ اپنے ڈائری میں بھی لکھتے ہیں وہ یہی بھی لکھتے ہیں کہ جب اپنے آسمان میں مینہیٹن آئے گا تب جاپانی جلدی سے جلدی سرنڈر کر دیں گے یہ بات دھیان میں رکھے کہ ٹرومن جب بول رہے ہیں اگر نہیں برنز ٹرومن سے سہمت ہے اور اس پیراغراف کے انوسار وہ چاہتے ہیں کہ منچوریا پر رشن آرمی کے اٹیک سے پہلے ورڈ وار ٹو جل سے جل ختم ہو جائے برنز کے اسسسٹنس والٹر براؤن بھی برنز کے ارادوں کو پشتی کرتے ہیں کرپیا یہ بھی دھیان دے کہ ان سبھی رائٹنگز میں جیپنیز مین لینڈ پر حملے کا کوئی ناموں نشان نہیں ہے یہاں کیول یو ایس ایس آر کا منچوریا کی انویجن کی بات ہو رہی ہے ہم اس بات کو دعوے سے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جیپن پر امریکن حملہ کبھی نہیں ہونے والا تھا لیکن ایک بات پکی ہے کہ یہ 15 اگست 1945 سے پہلے نہیں ہونے والی تھی جب امریکہ نے رشا سے ایک انویجن کی مانگ کی تھی ٹرومن یہ بھی لکھتے ہیں کہ بوم کا بیوگ سیویلینز پر بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ کیسا پوسیبل ہوتا ان کے پاس ایریل فوٹوگرافز تھیں انہیں پتا تھا کہ وار فیکٹریز سیویلین اکومیڈیشن سے کتنے قریب تھے اور بوم اس فورٹ کے بلاس ریٹس سے بھی وہ پوری طرح واقف تھے ایک اور بات یہ ہے کہ ان دنوں امریکن ائر فورس کو کسی بھی اپوزیشن کا سامنا نہیں کرنا پڑا چاہے وہ فائٹرز ہو یا انٹی ائرکرات فائر وہ پہلے جیسے کھارکھانوں میں انٹی والے بومز ڈال سکتے تھے اور ان کے پائلٹس کا کوئی بھی بال باقا نہیں ہوتا آپ ٹارگٹ کمیٹی کے ان ڈاکیومنٹس کو بھی جان سے پڑے جہاں وہ پرمانوں بوم کے منو بیگیانک ترباو کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ یہاں وشیش روپ سے کہہ رہے ہیں کہ شہر کا ایک بہت بڑا حصہ تباہ ہونا چاہیے تھا جیپنیس نیوی کے پاس ایسا کوئی جہاز نہیں تھا جو امریکن بلوکیڈ کے بارے میں کچھ کر پا تھا جس کا یہ مطلب ہے کہ جیپن کے باہر سے ان کے فیکٹریز میں راو مٹیریلز لانے کی کوئی سمبھاولہ نہیں تھے اور نہ ہی یہ راو مٹیریلز جیپن میں آویلیبل تھے اس تیتھی میں جیپنیس لیڈرشپ چانتی تھی کہ یود جیتنی کی کوئی سمبھاولہ نہیں تھے سوال کیول یہ تھا کہ ایکسٹریمس کے ٹرمز پہ سرنڈر کریں جس میں جیپن اپنی سینہ رکھ لیتی یا موڈریٹس کی بات مان جائیں جو کانسٹیٹیوشنل مونارکی کے ساتھ سرنڈر کرنے کو تیار تھی جسے بھی جیپنیس لیڈرشپ کے بارے میں کی تھوڑی بھی جانکاری ہے ان کو یہ پتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل مونارکی والا اگریمنٹ سب سے اچھا آپشن تھا جدی سینہ کے سپریم کمانڈر اپنے سینکوں کو اپنے ہتھیار ڈالنے کا آدیش دے دیتے اور امپیریل جیپنیس آرمی کے سارے کے سارے سینک اس آدیش کا پالن کر لیتے تو سوویٹ حملے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی اور USSR کو ایشیا میں اتنے کانسٹیٹس دینے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی یہ بھی سمبب ہے کہ اگر ٹرومین نے سمجھداری کے ساتھ ڈیسیشن لیا رہا تھا تو آج نورت اور سورٹ کوریا دونوں ایک ڈیموکریسی کے انڈر یونائٹڈ یا ایک جوٹ رہے دے لیکن برنس اور ٹرومین نے اپنے دیشوں کے لانگ کم ابجیکٹیوز کو چھوڑ کر اپنے ووٹ بینک الیکشن پالیٹکس کو دھیان میں رکھ کے گڑ بڑ کر لی پریزیڈنٹ کی کرسی ملنے سے پہلے وہ صرف انکنڈیشنل سرینڈر کی بات کر رہے تھے اور امریکن پبلک پر کیے گئے ہر پول کے انوسار زیادہ تر امریکن سٹیزنز جیپنیز ایمپرر کی ایکسیکیوشن کی ہی بات کر رہے تھے اور انکنڈیشنل سرینڈر پر ٹرومین کو اگلے الیکشن میں بہت بھاری ماترہ میں ووٹ کھونا پڑتا ٹرومین اور برنس نے ایک اور بہت بڑی گلتی کی تھی کہ انہوں نے پوٹسٹیم ڈیکلیریشن میں انکنڈیشنل سرینڈر کی مانگ سے USSR کا سیگنیچر ہٹا دیا اگر جیپنیز لیڈرشپ کو یہ پتا چلتا کہ سوویٹ یونین اس پوٹسٹیم ڈیکلیریشن کے ساتھ اگری کر رہی تھی تو وہ آج جلد سے جلد سرینڈر کر لے اس کا قارن میں آپ کو اسی ویڈیو میں بعد میں وستار سے سمجھاؤں گا لیو زلرڈ اور کئی انیا پرمانو بیگیانیکوں نے فرانک ریپورٹ نامک ایک ڈاکیمنٹ تیار کیا جس نے پرمانو ہتھیاروں کی دوڑز کے خلاف جیتابنی دی اور انورود کیا کہ جیپین کے خلاف کوئی انانونسٹ بومب اٹیک نہ ہو اور انورود کیا کہ پرمانو بومب کا پردرشن کئی جنرلسٹ اور ڈپلومیٹس کے سامنے ہو اور اس کا استعمال ایک کریگستان میں کیا جائے کینٹو اس ریپورٹ کو نظرانداز کیا گیا جیپنیز لیڈرشپ کو ٹرینٹی ٹیسٹ کا کوئی ثبوت نہیں بھیجا گیا اور یود اگست 1945 کے مہینے تک چلا جب امریکہ نے بڑی عبادی والے شہروں میں اس پانڈ کا استعمال کیا کئی لاکھوں مارے گئے جس میں زیادہ تر سیویلینز تھے سینک نہیں اور سوویٹ یونین اتر پورو ایشیا میں حملہ کر دیتا ہے جس کے گمبیر پرنام ہوں گے جیسا کی ہم نیچے جیپنیز لیڈرشپ دوارہ کیے گئے ڈیسیجنز پر چرچہ کرتے ہیں اپنی پاکھنڈی سینہ پتیوں کے سرنڈر ٹرمز کے لیے جیپنیز لیڈرشپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ سوویٹ یونین کو ایک میڈیٹر بنا کے امریکہ اور برٹن کے ساتھ ایک نیگوشیٹڈ پیس حاصل کریں اور اگر امریکہ اور برٹن ان کے ٹرمز نہیں مانتے تو جیپنیز لیڈرشپ سوویٹ یونین کو ایک ایلائی یا سہیوگی بنا کے ویسٹرن ایلائیز پر وار ڈکلیر کر دیتے ہیں اگر سوویٹ یونین ایسا کرتی ہیں تو جیپن ان کو نورٹیسٹ ایشیا میں تیریٹری دے دیتی کہ نورٹیسٹ ایشیا میں یا پترپورو ایشیا میں اور زیادہ اپنی تیریٹری سوویٹ یونین کو دے دیتی وہ اسی مقصد سے ایمباسیڈر ناوٹا کے ساتھوں کو آدیش دیتے ہیں کہ یو ایس 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 کے ویدیش منترے مولوٹوف کو وہ یہی بتائیں ساتھوں جانتے ہیں کہ یہ یوجنا سفل نہیں ہونے والی تھے جیپنی تھلسینہ کیا پاس کوئی سپلائیز نہیں تھے سے ہی آشواسن دے دیئے تھے اور اگر یہ آشواسن یا آشورنس نہیں بھی ملتے تب بھی بنا سپلائیز والی آرمی سے تیریٹری لینے کے لیے سوویٹ یونین کو کسی کے ساتھ الائنس بنانے کی ضرورت نہیں تھی ان کی دوسری یوجنا یہ تھی کہ امریکن آرمی اور مارینز کو جیپنیز مین آئیلینڈز پر انویڈ یا حملہ کرنے کے لیے اور اکسائیں اور امریکن سروسمن پر زیادہ سے زیادہ کیجویلٹیز انفرکٹ کریں اور اسی وجہ سے میرا یہ ماننا ہے کہ سمرات ہیرو ہیتو کو اپنے سیویلینز کی جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی اس سے پہلے جیپن کے باہر تیریٹریز اوگین آوہ اور ایوو جیما میں جیپن نے سیویلینز کو ایک شیلڈ بنا کے انہیں یود میں جانے پر مجبور کر دیا انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ایسا کیا انہوں نے اپنے سیویلینز کے ہاتھ میں بیمبو کی ڈنڈی دے کے انہیں مشین گن اور رائیفل سے لیس امریکی سینکو پر حملہ کرنی کی ٹریننگ دے رہے تھے لیکن ہیروشیما کے ناغریکوں پر رائیفل اور مشین گن کی گولیاں نہیں لیکن پہلا پرمانو بم لٹل بوئی گریا گیا جس میں لاکھوں کی ہتیہ ہوئی جیپنیز کیابینٹ کو تب تک سرنڈر کرنے کے بجائے اگلے دن میٹنگ رکھی جہاں وہ ڈسکشنز میں بندے پڑے تھے یہ تین دن تک چلا اور پھر 9 اگست 1945 کو دوسرا پرمانو بم فیٹ مین گرائے گیا تھا لیکن ناغاسا کی پر بم گرنے کے باوجود دی انہوں نے سوویٹ یونین والا آپشن لیا وہ پھر سے ایمبیسیڈر ناؤتا کے ساتھوں کو نردیش دیتے ہیں کہ سوویٹ یونین کو میڈیٹر بنوانے کی کوشش کریں لیکن ساتھوں جلدی ہی سوویٹ فورن مینسٹری کے آفیس جاتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اس کیس میں مولوٹیو نے ان کو بلایا تھا اور انہیں سوویٹ ڈکلیریشن آف وار دے دیا گیا سوویٹ یونین یودھو گھوشنا کے بعد منچوریا میں بڑی بڑی تیریٹری لے لے رہی تھی لیکن اس کے باوجود بھی جیپنیز ملیٹری نے موڈرٹ سرینڈر کی کبھی بات نہیں کی انت میں ایمپریر ہیرو ہی تو اپنے خاندانی زاوارات کو بچانے کے لیے موڈرٹس کی سرینڈر کی بات مان جاتے ہیں اور اپنی یہی اچھا پرکٹ کرتے ہیں یہی بات مان کے جیپن کے پاکھنڈی بھی کنڈیشنل سرینڈر کا پرستاب امریکہ کو بھیجتے ہیں لیکن جب فائنلی امریکن کیابینٹ کو خبر پہنچتی ہے کہ جیپن سرینڈر کرنی کو تیار تھی برنس ابھی بھی ایک انکنڈیشنل سرینڈر کی زد کر رہے تھے جس میں جیپنیس لیڈرشپ کو کانسٹیٹیوشنل مونارکی کے آشواسن بھی نہ ملے جیپن کی ٹوٹو مہمے کے بعد ابھی امریکہ کی ٹوٹو مہمے پانچ دنوں تک چلی برنس اور ٹرومین کو آخر کار پندرہ اگس میں منع لیا گیا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی سوویٹ یونین تب تک کوریا کی اتری حصہ پر قبضہ کر چکا تھا ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ آتنگ کی پمباری کا سینی اپیوگ کہاں تک لاغو ہوتا ہے ویلیم لیہی، چسٹر نیمنس اور ڈوائیٹ آئیزنہاور جو امریکہ کے سب سے سینئر ملیٹری آفیسرز میں تھے ان کا یہ درد وشواس تھا کہ پرمانو ہتھیاروں کا اپیوگ کا جیپنیس سرینڈر پر کوئی پراب نہیں ہوا آپ اگر یہ آرگیو کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پریڈٹ ایٹم بوم کے بجائے خود کو دلوانا چاہتے ہیں تو اس آرگیومنٹ کا یہ جواب ہے کہ آئیزنہاور نے یوروپ میں کام کیا تھا جپین میں نہیں تو جپین پر ویجائی کا شرین سوال ان پر لاغو نہیں ہوتا ہے اور اگر آپ یہ بولنا چاہتے ہیں کہ جیپنیس سیویلینز پر بومبنگ کرنے کا یہ مقصد تھا کہ جیپنیس سیویلینز کی حوصلے توڑے جائیں تو آپ یہ دھیان میں رکھیں کہ لنڈن پر بومبنگ کرنے کے بعد پریٹیس سیویلینز اپنے حمد نہیں ہارے اوپر سے جیرمنی اور جیپن میں اپنی سیکرٹ پولیس تھی جیرمنی میں گستاپو اور جیپن میں کیمپیٹ آئی ان دیشوں میں کوئی ہیومن رائٹس نہیں تھے اور نہ ہی کوئی فریڈم آف سپیچ اگر جیپن کے لوگوں کے حوصلے ٹوٹ بھی جاتے تو پریٹیسٹ کرنے پر ان کو گرفتار کر دیا جاتا فریڈم آف سپیچ کے ساتھ ساتھ ان کے پاس فریڈم ٹو ووٹ بھی نہیں تھا جس کو لے کے وہ اپنی لیڈرشپ کو ستہ سے ہٹا پائے اور تو اور اگر آپ نے سارے ریسورسز سیویلینز پر بم گرانے پر لگا رہے ہیں تو دشمن اپنے وار فیکٹریز اور ریڈارز جیسی ایمپورٹنٹ ملیٹری ٹارکیٹس کو رپیر کرنے میں اور زیادہ ٹائم مل جاتا ہے تو یعنی یہ بہت ہی کاؤنٹر پروڈکٹیو سٹریٹیجی ہے تو اگر ہم سارے کے سارے پوائنٹس سمرائز کریں پرومن اور پرنس سوویٹ یونین کو کم ٹریٹری دینے کے ادیشے سے پوٹسٹیم کانفرنس چلے اور امریکہ نے ایٹم بوم کو صرف ایک ڈیٹرینٹ سمجھ کے بنایا لیکن انتھ میں انہوں نے بوم کو فرس یوز لے کے سیویلینز پر استعمال کیا اور سرندر کے ماملے میں زد کر کے سوویٹ یونین کو نور تیشہ میں اور زیادہ ٹریٹریز دے دی جو بومبنگ انہوں نے سیویلین انفرسٹرکچر پر کی اس کا ان کے وار ابجیکٹیوز حاصل کرنے پر کوئی اثر نہیں پڑا اس کے اوپر سے جب جیپین میں ان کی سہیوگی والی سرکار آئی یا ایلائیڈ گورنمنٹ تو ان کو وہی سیویلین انفرسٹرکچر کی مرمت کرنے کے لیے اور زیادہ سمائے اور پیسے لگیں 1946 میں سیویلینز پر بومبنگ کے بارے میں ایک ریپورٹ تیار ہوئی جو اس کنکلوزن تک پہنچی کہ اس سٹریٹیجی کا کوئی اثر نہیں پڑا یعنی وول وار ٹو میں کروڑو سیویلینز بے وجہ سے اس ٹیڈر بومبنگ میں مارے گئے اب آپ یہ دعویٰ کریں گے ہائنڈ سائٹ ہمیشہ 2020 ہوتی ہے اور ہم نیا ڈیٹا لے کے ٹریمین اور برنز کو جج نہیں کر سکتے ہیں میرا جواب یہ ہے کہ ہری ٹریمین نے ہائنڈ سائٹ سے بھی کچھ نہیں سکھا جو سووییٹ اوکیوپیشن کی بات کر رہے ہیں نورت کوریا میں اس اوکیوپیشن کے قارن کورین یود شروع ہوا اور اس یود میں ٹریمین نے کوریا پر جپان سے چار گنا زیادہ بم گیا رہا ہے ان کے بعد والے امریکن پریزیڈنٹس نے ویٹنام اور کیمبوڈیا میں بھی یہی گلتی دھوہرائی ہم نورت کوریا اور کمیر روچ کی ڈیٹیٹر شپس کی وجہ ان کی پروباگینڈا مشین کو دیتے ہیں لیکن یہ بھی سوال کیجئے کہ امریکہ کی کی گئی ٹیرر بومبنگز نے اس پروباگینڈا مشین کی آگ میں کتنی گھی ڈالی سچ یہ ہے کہ کمپلیکس پروبلمز کے لیے سمپل سولوشنز کبھی کام نہیں کرتے ہمیں سبر رکھنا چاہیے اور لانگ ٹرم اجیکٹیوز کے لیے شورٹ ٹرم میں محنت یا تھوڑا پیشنز رکھنا چاہیے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا دھنیا بات اگلی بار پھر ملیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور کومنٹ کریں